جی ویلکم بیک خواتین و حضرات پروگرام آپ کا صبح ہدایت اور آج بات کریں ہم نجات انسانی پہ وہ کون کون سے طریقے ہیں وہ کون کون سے راستے ہیں جن پر چلتے ہوئے ہم اپنی نجات جو ہے وہ ممکن بنا سکتے ہیں بہت جو ہے رنمائی ہماری کی ہے آئیم آئی تاہرین نے ہمارے اماموں نے اپنے گفتگو کے ذریعے اپنی کی ہوئی باتوں کے ذریعے ہمارے پاس ہر وہ چیز ہمارے پاس کمی نہیں ہے چیزوں کی ان ہدایت کی جو ہمیں چاہیے جو ہم ہے بس یہ ہے کہ ہماری آنکھ سے تھوڑا اوجل ہیں ان کو ہمیں اپنی جو تھوڑا دسترس ملانے کی ضرورت ہے تھوڑا سن کے لیے ٹائم نکالنے کی ضرورت ہے اور کوئی اس میں شبہ نہیں کہ ہم جب اس کے لیے تھوڑی توجہ دیں گے تو ہم زندگیوں کو بہتر پائیں گے آل اسلام علیکم والیکم اسلام میری بہن کو اسلام علیکم علی بھائی آپ کو محمد علی بھائی والیکم اسلام ماشاء آپ کا ٹاپک بورڈ ہے نجات انسانیت نجات انسانیت یہ سمپل سی لائن ہے جو آپ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے گئے تھے اور اس کے بعد جو کام کرنا تھا وہ بھی بتا گئے تھے وہ ایک ہی بات کہتے تھے یہ تو سی بھی سی بھی چند لفظوں کے اندر انسان کی نجات ہے تو باقی جو کام تھا جو ہمارے سفرد کیا گیا تھا ہم نے ہمیں بتایا گیا تھا رب تعالی بھی ہمیں بار بار بتاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتے ہیں اور مولا کائنات بھی اس کی طرح توجہ دلاغ گئے ہیں جس کی ہم نہیں سمجھتے ہم نے انوینشن کی نہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مولا کائنات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ اسی طرح لگا گئے تھے کہ آپ نے نجات آپ کی ہے کہ آپ نے انوینشن کرنی ہے آپ نے ایٹم کو ڈھونڈا ہے یہ رب تعالی نے کائنات کس طرح بنائی ہے یہ رب تعالی اس کے اندر ایٹم کو ہم نے جن لوگوں نے ایٹم کو اپنا پہچان لیا ابھی وہ اس کے پر سرچ کر رہے ہیں وہ ہم سے آگے ہیں اور ہم مولا کائنات کا وہ قول صرف پڑھتے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آتمانوں کے راستے جانتا ہوں ہماری نجات کہاں پہ ہوگی کہ ہم تو آتمانوں کے راستے جانتے ہی نہیں ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف ہوا کیا ہے کہ ہمیں جو پرابلم ہوئی ہے ہماری نجات نہیں ہو رہی جو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیں جو اپنا وہ کہتے ہیں اس کا میٹا فزیک میٹا فزیک ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر ہم اس کو ایمپسائز کر رہے ہیں بہت زیادہ لیکن جو چیز ہمیں کرنٹ سیٹویشن پہ جو ہم نے ایٹم کو ڈھونڈا تھا اس کی طرف ہماری توجہ گئی نہیں ہم نے بس ساری عمر یہی سنتے آئے ہیں کہ جب آپ مروگے آپ کو جنت میں جانا پڑے گا دوزک ہوگی یہ ہوگا قبر میں یہ ہوگا ایسا ہم نے زور دیا اتنا زور دیا کہ وہ میں اس کو ریجیکٹ نہیں کرتا میں بھی الحمدلہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے رب تعالی کے پانچ جانا ہے اور اپنا حساب دینا ہے لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ سکول میں ہم نے بچے کو بھیجتے ہیں کس لیے کہ وہ سکول میں جا کے علم حاصل کرے ہم یہ نہیں کرتے کہ بچہ جو نا وہاں پہ جا کے میری امی جان نے آج روٹی پتائی میری امی جان نے آج مجھے لکسی نہیں دی میری امی جان نے آج گھار میں یہ نہیں کیا نہیں رب تعالی نے ہم کو بھیجا تھا یہاں پہ یہ سکول تھا یہاں پہ ہمیں کچھ کسی اور کے لیے اتنا بڑا سورج ہم کو دیا تھا چاند ستارے دیئے تھے یہ سارا کسا علم تھا یہ نجات تھی ہماری ہم اس کے اندر جکڑے جا چکے ہیں کہ ہم وہ اس نے جو ہمیں دیا تھا ہم نے یہاں پہ پبندیاں لگا دی ہیں بھوک سے لوگ مر رہے ہیں ایڈ سے مر رہے ہیں ملیریے سے مر رہے ہیں حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں کہ وہ لانسٹ آمی بتایا تھا کہ بھارت کے اندر ایک بچہ صرف وہ صرف کیا تھا اس کو وارمٹنگ تھی اور اس کو میڈیسن نہیں ملی کیونکہ وہ بہت زیادہ ایکسپینسی تھی تو وہ بچارہ دنیا سے چلا گیا تو نجات جو ہے ہماری یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ جو دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ جو رب تعالیٰ نے ہم کو علم دیا تھا جس کی طرح مولا کائنات تو وہ جو دلاغ یہ تھے جب تک وہ علم ہمارے اندر نہیں آئے گا اس کے اوپر ٹیکٹیکل نہیں کریں گے اس کو سائنٹیفٹ کے لبائٹریوں میں نہیں لے کے جائیں گے اپنی ہسٹری کو نہیں پرکیں گے اگر ایکیالوجی بیلڈ نہیں کریں گے حتیٰ کہ سب کچھ نہیں کریں گے ہماری نجات نہیں ہو سکتی یہ اسلام آباد سے نقی صاحب بڑی چی بات کی تھی کہ نماز پڑھ لینا روزہ رکھ لینا اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ ٹھیک ہے نا یہ نجات نہیں ہے بھئی اللہ کے بندو مولا کائنات کو بار بار پڑھو ایک ہی کال پڑھو چھوڑ دو سب کو مولا کائنات کی سب پڑھو چھوڑ دو ایک ہی میں زمین سے یاد آسمانوں کے راستے جانتا ہوں کیا آپ نے ڈھونڈے ہیں راستے وہ علی مولا کائنات جس کی طرح سوچے دھڑا کہ نہیں ڈھونڈے ہم نے ابھی تو ہم ہم نے اس کی سپیت نہیں باہر نکل سکے تو اگر انسان نجات دے لی ہیں رسول اللہ صلی اللہ میں ایک ہی بات کیسے تھے یہاں سے سٹارٹ ہوتا تھا اور آپ نے انوینشن کے اندر لے جانا تھا چاند کے دو ٹکرے کیے اس ایٹم کو کس طرح سپلٹ کیا ہمیں قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے کہ تخت بلکیس کا کس طرح آیا یہ سارا کا سارا میٹر جو سب کنورٹ ہوتا تھا انرجی میں انرجی کو دوسری طرح دیکھ جاتے اس کی طرف ہم نہیں گئے اور صرف اور صرف ہماری نجات اس لیے نہیں ہوئی کہ میٹا فزیک کے اوپر ہم نے اتنی زور دے دیا اتنا زور دے دیا کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے چھوڑ دو رب تعالیٰ نے تمہیں یہاں پہ خلیفہ بنا کے بیجا ہے تم نے اس دنیا کو دیکھنا ہے نجات حاصل کرنی ہے رب تعالیٰ میں چل جاؤں گا رب تعالیٰ کے پاس جانا ہے نا ایک دن علی بھائی مجھے یہ بتائیں کیا رب تعالیٰ مجھے یہی پوچھے گا کہ ٹھیک علی محمد نمازہ پڑھ رہے ہیں ہاں جی یہ کچھ کیا نہیں رابط اللہ یہ تو میں نے کیے نہیں تو کیا قرآن کیا پڑا مولا کائنات کا کیا فرمان تھا جتنے نبی آئے نبی بہتران کا یہ جو فرمان تھا کیا تم نے اس سے نجات حاصل تھی علم کے بغیر نجات حاصل نہیں یہ آج لکھ لیں علی بھائی بات میں ختم کرتا ہوں کہ کیا بات لمبی ہو جائے گی کہ اگر آپ نے نجات چاہیے تو آج آپ کو ایٹم کے اوپر سرچ کرنی پڑے گی اثر وائز آپ کی نجات نہیں ہے امت کی اور پوری مسلم امت کی قرآن پڑھتے ہیں روضہ رکھتے ہیں 54 کنٹری پڑھ رہی ہیں دعائیں مانگتے ہیں حج کر رہے ہیں کوئی کینج نہیں آ رہے ہیں درباروں پہ جا رہے ہیں نیازے دے رہے ہیں ہر روز کر رہے ہیں ہماری نجات نہیں ہو رہی کیونکہ ورس ٹو ورس ہو رہا ہے صرف کیا وجہ ہے کہ مولا کائنات کا وہ جو محسس جیسا جو علم کا محسس ہے وہ ہم نے جو راستہ چھوڑ دی ہے وہ ہی اختیار کر لو آج سے انشاءاللہ اللہ ہماری نجات ہو جائے گی اور دنیا سے یہ جو ظلم اور غربت ہے یہ ساری اسی میں ہے علم کے اندر ہے تینکی ویری مچ میری بین ٹائم دے گا میں دوسرے لوگوں کا ٹائم بھی دے رہا ہوں کیونکہ بات بہت کب نہیں ہوتی ہے لیکن انشاءاللہ جتنا بھی ٹائم ملا ہم نے کہا دیا تینکی ویری مات ٹائم بائی ٹائم دے گا بہت شکریہ بہت وسیع آپ نے نظریہ پیش کیا بلکل کہ دیکھیں اگر اس پہ تھوڑی سے اگر ہم بات کریں کہ اس وقت جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ریسیرچ یونیورسٹیز میں اپنے پروگرامز میں پہلے بھی بات کرنے جت سے لے آئے کہ اس میں سے مسلمانوں کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے تو آپ اسی دین اور دنیا یہ ہے کہ جو نظام ظلم ہے انہوں نے گھرپ کر لیا اور ہمارے اوپر اپنے حکمران مسلط کر دیئے اور وہ کسی صورت سے نہ دنیا بھی نجات مل پا رہی ہے کہ ایک اچھی زندگی ہی انسان کم از کم گزار لے تو نہ اس سے آپ کا واسطہ ہو پا رہا ہے نہ آپ کے لیے آپ کی اقبہ سمل رہی ہے دنیا نہ اقبہ دونوں جنگہ پر آپ کو ایک جہنم جیسی صورتحال کا سامنا ہے وہ صرف اسی لیے کہ جو شخصیتیں جو عصوہ قرار دی گئی تھی ان کو آپ نے چھوڑ دیا اس سے گمراہی اختیار کی اور بعد نبی جو ہے وہ ہم جھگڑے میں پڑ گئے ڈی ٹریک ہو گئے ہیں بلکل اور وہاں سے جو ہے وہ ان نور کے مناروں کو ان نور کے ستونوں کو ان کے قریب نہیں گئے ان سے ہم نے قضب فیض نہیں دیا ان کو خدا نے ہمارے لیے مکمل زندگی کا جو رول موڈل بنا کے بھیجا تھا کہ ان کو دیکھو یہ بولتا ہوا قرآن ہے بے شک تو ہم نے کہہ دیا کہ جی حضب اللہ کتاب اللہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے آپ دیکھ لیں آج اس وقت کیا حشر ہوا ہوا ہے تو خدا نے ایسے ہی نہیں معبوض فرمائے تھے اتنی بڑی شخصیات جو کہ معصومین ہیں کہ ان کو اگر ان کی پوری زندگیوں کا متعلق کیا جائے اور تمام امت مسلمہ آج بھی اس ڈیریکشن کے اوپر آ جائے اور واپس آ کر زانوے عدب تیہ کرے تو خدای قسم ان کی دینی دنیا بھی دونوں نجات سے ہمکرار ہو جائے کیونکہ ان کے پاس تمام چیزوں کا علاج موجود ہے ہر چیز کا حل موجود ہے ہم نے کیا کیا کچھ نے ان کو مکمل چھوڑ دیا کچھ نے سلوات پہ بس رکھا ہوا ہے کہ جب کوئی اچھا سا کوئی قول سنیں سلوات پڑھ لیں یہ نہیں کہ اس کی اوپر عمل کریں یونیورسٹیاں بنائیں ریسرچ کریں کہ آپ نے کیوں فرمات گہرائی میں تو میرا خیال ہے جا گئے نہیں ہم اور جو گہرائی میں نہیں جا پائے تو جو دوسری قومیں تھیں وہ آگے بڑھ گئیں اور ہم اس در ایک عجیب سے ایسے جال میں پھنچ چکے ہوئے ہیں جسے ہم نکلنا بھی چاہیں تو نکل نہیں پا رہے ہیں جن سے آپ کا مقابلہ ہے اس وقت پوری دنیا میں جو وہ اویلہ مچ رہی ہے آپ کہتے ہیں جی یہ فلا نے کر دیا انہوں نے کر دیا یہ تینوں گروہوں مکہ میں ایک ساتھ تھے کون سے الگ تھے یہ کون سے آسمان پر بیٹھے ہوئے تھے اس وقت اور ان سب سے زیادہ طاقتور اور شجاع اور تمام چیزوں کے اوپر دسترس آپ کی رہی اس کے بعد پھر اس کے بعد کیا زوال آیا یہ ازباب ہم نے ڈھونڈنے ہوں گے کہ ہماری نجات کی جو چابی تھی وہ کہاں ہم سے کھو گئی وہ آپ کو ملے گا بعد نبی آپ آ جائیں بعد نبی جب سقیفہ ہوئی اور اس کے بعد مولا علی کو محروب کیا گیا اس کے بعد سے آئیمہ کو ان کی تمام سیرت کو مطروق کر دیا گیا یہ کہہ کر کہ یہ خالی شیعوں کے امام ہیں نہیں وہ پورے انسانوں کے امام ہیں وہ تمام انسانیت کے امام ہیں وہ تمام مسلمانوں کے امام ہیں سب کے امام ہیں ان سے جو ان کو دور کیا گیا لوگوں کو درباروں نے پیسہ چلایا گیا پروپگنڈک کیے گئے جو کہ مشیندری آج بھی خاموش نہیں ہوتی آج بھی جو ہے وہ جمعہ کے خدووں میں یہی سب معاملات ہوتے جن کا ہم نے بھی ذکر کیا یوسف زرقاوی یہ مشہور و معروف رہے دنگک فساد پھیلانے میں نام مفتی کا اور کام جو ہے وہ فسادی والے تو جب ہم ان چیزوں کو دوبارہ سے اپنے کو آن ٹریک نہیں کریں گے اور ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے اور معاملات ختم نہیں کریں گے آپ دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا عراق کی اگر تاریخ سے آپ روشناز ہیں تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ آج ایک بہت بڑا قبیلہ مولا عباس کے حرم پر سلامی دینے آتا ہے شمر کا قبیلہ یہ کون لوگ ہیں کیا وہ اس چیز کو ایڈمیٹ نہیں کرتے کہ ان کے آباو اجداد نے اور ان قبائل نے امام حسین السلام میں ظلم کیے تو کیا وہ اس کے اوپر فخر ہی کرتے رہے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا وہ کہتے ہیں اگر وہ آباو اجداد میں سے ان کے تھے تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا وہ ان کی صیرت پر عمل نہیں کرتے وہ تو آ گئے قلمہ پڑھ کے داخل ہو گئے ایمان لے آئے تو وہ معاملات ان کے ساتھ وہ اپنا جواب دیں گے یہ اپنا جواب دیں گے اب یہ کہنا کہ یہ غلطیاں ہوئی تھی یہاں سے امت انتشار کا شگار ہوئی اور گروہوں میں بڑھ گئے تو ہماری ابھی بھی جو ہے وہ مشترکات بہت زیادہ ہیں ہمارے اختلافات سے زیادہ مشترکات زیادہ ہیں تو ہم نے ان چیز کو دیکھنا چاہیے ہم نے جو ہے وہ تاثب کا معاملہ جو ہے اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے باقیدہ جو ہے مسلمانوں کو تمام فرقوں کو اپنے مشترکات پر سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور منصبہ ولایت کو جو ہے وہ اس کی خدردانی کرنے چاہیے اور ان سے قضب فیض حاصل کرنا چاہیے یہ جب تک یہ تفرقہ جو ہے درمیان میں ہمارے رہے گا تو جشمت فادہ اڑھائے گا نہیں ہوگا اور یہ مطلب یہ صرف جو ہے میرا خیال ہے انعوں کی اور اپنی ذاتوں کی لڑائی ہے جو ختم نہیں ہوگا دکانے ہیں بہت سارے مفتیان کی دکانے ہیں اس کے بیچے بہت سارے مفادات ہیں ان کے جو ان کو ختم کرنے کا موقع نہیں مطلب کرنے نہیں دیتے یوں کہہ لیتے ہیں کال لیں گے ہلو اسلام علیکم علیکم السلام علی بھائی میں دوبارہ آیا ہوں علی بھائی جو جو علی بھائی آپ یہ ابھی بات جو چل دیتی بہت ہی یعنی کہ آپ اچھی بات کر رہے تھے اس بارے میں لیکن میں اس کو اتنا چھوڑا سا پرولانگ کرنا چاہوں گا آپ کی بات تو کہ یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ مقصد ہمارے مشترکات میں نے وہاں پر اٹھائیس سال گزارے ہیں تو لیکن بات یہ ہے کہ علی بھائی مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ جو آواز اٹھتی ہے نا اتحاد کی یہ اٹھتی خالی شیعوں کی طرف سے مسئلہ سارا یہ علی بھائی دوسری طرف سے کبھی بھی آواز نہیں اٹھتی ایون وہ نہیں جاتے کہ ایون ہم لوگ ان کے پروگرامز میں بھی جائیں اور یعنی کہ بارحال ملاد النبی تو ہر کوئی کرتا ہے ہر انسان کرتا ہے لیکن کیا لیکن یہ صرف شیعوں کی طرف ہی آوازیں اٹھتی ہیں کہ نا یہ اتحاد ہونا چاہیے میں یہاں پر ایک بات کہوں گا علی بھائی آپ اس کے اوپر بھی غور کیجئے بہت اچھی بات کی اور بالکل حق بات جو تھی وہ آپ نے کہی کہ اسلام کا عنوان مطلب جو اس کا سرنامہ ہے پورا وہ تو تشیئی ہے اور ہم ماننے والے آل محمد کے تو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کو نقصان جن چیزوں سے پہنچے ان کے اوپر کیسے ہم مطلب اس کی بات کیسے کر سکتے ہیں جب آپ آئیمہ کے سیرت دیکھیں تو مولا نے بھی تمام زندگی اتحاد اور الفت ہی کی بات کی یہی اسلام کا درستہ ہا ٹھیک ہے اس میں سختیاں اور تلخیاں سہنی پڑتی ہیں تو وہ سہنے بلکل بلکل یہ بات ہے اور یہ اس میں کوئی شکل نہیں ہے علی بھائی کہ یہ صرف آواز شیعوں کی طرح سے اٹھتی ہے اور سیکنڈ یہ کہ جن مفتیوں کو آپ ذکر کر رہے ہیں ان کی بکواس ہے تو اس قدر نہیں کہ ان کا کام صرف اور صرف پروپیگنڈا لوگوں کو گمراہ کرنا کیونکہ میں ہر سگنل آپ کے میرے خیال ایک کال ڈراؤپ ہو گئی سگنل ڈراؤپ ہو گئی ہم دوبارہ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں بہت امدہ گفت کو فرما رہے تھے کیونکہ ظاہری بات ہے آپ تحقیق کر کے مذہب اہل بیت میں داخل ہوئے ہیں تو جو انسان دونوں طرف کا بہت بہترین خود شاہد ہو خود مشاہدہ کیا ہو ہو یہ محمد علی بھائی نیو کیسل سے بارال بات ہوئی رہی تھی کہ انسان جو میں نے کہا کہ دوبارہ شامل کرتے ہیں کال جی ہلاو جی میری بھائی ہماری بات چل لیتی جا میں یہی کہوں گا کہ بس میں ہر کسی میں بیٹھ کے آیا ہوں تو میں ہر چیز دیکھی ہے لیکن حق خدا کی قسم صرف اور صرف شیعوں میں اور کہیں پہ بھی حق نہیں ہے اور بارحال ہمارے علی سنت بھائیوں کو میں غلط نہیں کہتا ان کو بھی بس گمراہ کیا گیا ورنہ وہ محبت کرتے ہیں ہم سے اچھی بات نہیں ہے وہ محبت کرتے ہیں علی سنت لیکن باقی جتنے لوگ ہیں بس اللہ ان کو ہدایت دے جمعہ کے خدموں میں وہ ایتی باتیں کرتے ہیں کہ بس اللہ انہیں ہدایت دیں میں یہی کہنا چاہوں جزاکاللہ جزاکاللہ جہاں تک جمعہ کے خدموں کی بات کی تو پچیس سال تک جمعہ کے خدموں کے ذریعے مولا علی کی سیرت کو مسک کیا گیا اور وہ ان کے جو وہ جو شرپسند لوگ اس وقت تھے وہ اپنی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں وہ پچیس سال ختم ہو گیا پچیس لاک سال تک اس کا جواب جو ہے وہ دیا جاتا رہے گا چونکہ الحمدللہ پوری دنیا میں جو ہے وہ علومِ محمد والے محمد کی زوف شانی ہے اور کوئی جنگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر جو ہے وہ علم کے چراغ سے دوسرے چراغ نہ روشن ہو رہے ہوں آپ اس وقت پوری دنیا کے تمام شہروں میں آپ دیکھ لیں تو آپ کو وہاں پر جو ہے علماء معتدل وہ لوگ جو قوت اور پیار بھائیچارے کی بات کرتے دیکھیں انسان اپنی فکر میں آزاد پیدا گیا گیا ہے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ اگر آلِ محمد کو مانیں گے یا ان سے قصب فیض لیں گے تو آپ شیعہ ہی کہلائیں گے آپ کو نہیں شیعہ ہونا آپ سے کون کا راب شیعہ ہو جائیں آپ مسلمان ہیں کلمہ پڑتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں اپنی حیات مبارکہ میں اس چیز کا اشارہ فرمایا کہ تم گروہ در گروہ ہو جاؤ گے تو سیئی ٹھیک ہے آپ جس فقہ پر رہیں جو ہیں وہ رہیں مگر امت کے درمیان اتحاد اور محبت کی بات کریں اور جو اسٹیٹس جو ہم بات کر رہے ہیں بسیکلی جو اسٹیٹس بات نبی جو آل محمد کو حاصل ہے اور جو احادیث مبارکہ کسرت کے ساتھ ہمارے تمام احل سندت بھائیوں میں بھی اور تشجیعوں کے پاس بھی آل محمد کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں اور جس طرح سے ان کا علم ہے جو ان کا فضل ہے جو دنیا حیران ہے آج تک نحجل بلاغہ کے خطبوں پر اس مولا علی کے ان حکمتوں پر اور صحیف سجادیہ پر اس خدا سے مناجات پر تو ان کی طرف اس چیزوں کو حاصل کر لینا کوئی یہ نہیں ہوتا کہ آپ شیعہ ہوگئے وہ آپ کا تھوڑی سی توصف کی جو اینک ہے وہ تعلیم ہوگی اور یہ بیچ میں جو ناسبی قسم کے جو تکفیری ایلیمنٹ ہے اس کو ڈھکیلنا ہوگا امت کو تو ان چیزوں سے ہم آنگ ہوئے آئیں میں اپنے بچمند کا اگر یاد کروں جب یہ فتنہ اتنا نہیں تھا تو محرم میں اہل سندد بھائیوں کی طرف سے بھی جلوس آتا تھا ٹھیک ہے وہ اس میں ماتب نہیں کر رہے ہوتے تھے مگر مرسیہ پڑھ رہے ہوتے تھے یہ تاثب نہیں تھا یہ تو پیدا کیا گیا یہ تو پینٹریٹ کیا گیا ہے دماغوں کے اندر جو ہے وہ یوں کہیں کہ آپ بیسے کوئی انجیکشن آپ لگاتے ہیں اس طرح سے اس سے امت کو پیرلائز کیا گیا ہے برین واشنگ کی گئی ہے بقائطہ اور سالہ سال کی گئی ہے اور اس برین واشنگ کے بعد اب ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ جو اب حالات ہیں جو تنازات ہیں اس پر سب نے مل کے جو ہے وہ اخوت کے لیے کام کرنا ہوگا بلکل اور اپنے اپنے اقائد اپنے اپنے جو آپ کے اصول ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہیں ان کو ٹیبل پر لاکر اسے پر بات کرتے ہیں ایک شائستہ انداز میں محضب انداز میں کیونکہ یہ باتیں ہیں بحث کرنے کے لیے اور اسے علم بڑھتا ہے علمی اختلافات ہیں جو جو فورم سے ہیں جن کے اوپر سوال کیے جا سکتے ہیں آپ سوال کریں جو بالکل اگر اس میں خاموش ہو جائے گی تو علم آگے نہیں بڑھے گا نہیں تیکھیں پروپگنڈے کیا ہیں کہ قریب نہ جاؤ گمراہ ہو جاؤ گے یہ تم نے کہا تحقیق کر کے دین حاصل کیا ہے گمراہ کیوں ہو جاؤ گے جو ہے وہ آپ اس کی ساخ دیکھیں نا آپ دین کی ساخ دیکھیں خدا قسم جیسے مضبوط ترین جو ڈھال ہوتی ہے وہ ہے دین دین کو اتنا مستحکم کر کے خدا نے جو بھیجا ہے دین میں تو کہیں جھول ہے ہی نہیں اور کہا کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو قابل کر دیا اب رہ کیا جاتا ہے مگر وہ ان لوگوں کو دیکھیں ایسے امت کے اندر بہت لوگ ہیں بہت کسرت سے ہیں مگر کیا ہماری بد نصیبی ہے کہ ان کی آواز سامنے نہیں لائی جاتی جو کہ اتحاد اور الفت کی بات کرتے ہیں آپ اپنی اپنی فقہوں پر رہتے ہوئے مگر آپ کو اسلام کے لیے آپ کو دین کی اخوت کے لیے اس کی سربلندی کے لیے ایک دوسرے کو اتحاد بہمی کا جو ہے وہ رشتہ رکھتے ہوئے چیزوں کو آگے بڑھنا ہوگا لیکن کیونکہ دشمن جس تیزی کے ساتھ سازش کر رہا ہے آپ نے جادی آفتہ نہیں ہو سکتے نہ دین میں نہ دنیا میں کسی صورت میں آخرت میں بھی آخرت تو جب آپ مر کے جائیں گے تو شروع ہوگی نا ابھی آپ دنیا کے اندر اگر سربلند رہنا چاہتے ہیں اور دین کے ساتھ اسلام کے ساتھ تو آپ کو ولایت کے کو سمجھنا ہوگا ان کے فربودات کو دیکھنا ہوگا آپ نے چھوڑنا ہوگا ان چیزوں کو جو حکمتیں اور ہدایتیں اور جو نور کے کرنے وہاں سے پھوٹتی ہیں وہ آپ کو کہیں ملیں گی نہیں تو آپ جن لوگوں کے جتنے بھی آپ بزرگان کا نام لے لے جن کے پیروکار ناموں سے دوسرے مکتب بک گئے وہ تمام لوگ آل محمد کا قصیدہ گاتے میں نظر آئیں گے یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کبھی آپ اس پر غور کریں کہ وہ جن اولیاء کو مانتے ہیں جن پیروں کو مانتے ہیں وہ سب جو تھے وہ اپنا اپنے آپ کو ان کا غلام وہ سب آشک تھے آشک تھے وہ ان کو سمجھتے تھے کہ ہم ان کی پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں اور ان کی باتوں سے جو تھا وہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو قوالیاں بنی ہیں علی کا نام آتا ہے جولیلال اس پہ آتا ہے امپت کا رشتہ کبھی ٹوٹ سکتا ہی نہیں محمد والے محمد کے ساتھ تو وہ اس کو لیکن تاثب نے اور جو ان کی برین واشنگ جو پروپیکنڈا کیا گیا ان کے اوپر ان کا فوکس کر رہا ہر جنگہ کلچر ہر ملک کا الگ ہونا ہے ہر شہر کا کلچر الگ ہے ہر زبان کا کلچر الگ ہے تو دین کے ساتھ بعض جنگہ کلچرل چیزیں بھی آجاتے ہیں تو یہ بھی چیزیں ہیں کچھ جو چلتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں تو آپ بہت ان چیزوں کو دوسرے کی اس کو برداشت کرنا ہوگا اپنی چیزوں پر رہتے ہوئے یہ دیکھیں انبیاء سب پر امان رکھنا سب کے لیے لازم ہے خاتم اور رسول سب کے ایک ہیں بیس سب کی ایک ہے سب ہے اور جہاں تک بات آئمہ کی بھی ہے تو کون ہے ایسا جو احترام نہیں کرتا سوائے ان لوگوں کے جو کفار مکہ تھے آج بھی امان نہیں لائے جو اپنے کو تکفیری سمجھ رہے ہیں تکفیری کہہ رہے ہیں یہ بھی بے وقوف جو جا کے جو ہے وہ ادھر ادھر فتنہ پھیلاتے ہیں اور مر جاتے ہیں سوائے ان کے کفار مکہ کی اولاد ہیں اس کے علاوہ پوری امت آج بھی چاہے امامت کے عنوان سے نہ جانے مگر کون ہے جو در حسین ابن علی سے دور جانا چاہے گا آپ دیکھیں بہر رمانے دیں ابھی آپ دیکھیں کہ ہر گلی ہر محلے امام حسین السلام کی شجاعت کا ذکر شروع ہو جائے گا اور سوائے چند مخصوص سیاسی یتیم لوگوں کے جو میں نے کہا جو کفار بکہ سے چلے آ رہے ہیں وہ ان کو جلن اور جو ہے وہ تکالیف میں مبتلا ہوں گے اس کا چاند دیکھ کے ادروائز جہاں تک امت کی بات ہے تو وہ آج بھی ایک پیچ کی اوپر ہے ہمیں اسلام کی سربلندی کے لئے کام کرنا چاہیے اسلام اسی سے ہم دین اور دنیا اور آخرت میں تمام مرحلوں میں نجاتی آفتہ ہو سکتے ہیں اور کوئی صورتحال جو ہے وہ دوسری آپ پیرل اس کے ساتھ نہیں لے کے آ رہا سکتے آپ کامیاب ہو ہیں گے ہی نہیں صحیح کا بالکل آپ نے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور نجیلی بھائی آپ کن لفظوں میں سمیٹنا چاہیں گے ہمارے آج کی ٹاپک کو ان پروگرام کا مقصد کرنا ان مختلف موضوعات کو لے کر آنا جو کہ یہ صرف ایک یوں کہوں کہ درد دل آپ کہہ لیں اگر دل کے اندر انسان کے درد نہیں ہے درد نہیں رکھتا امت کا اور اس کی فلاو بہدود کا تو وہ بات ہی نہیں کرے گا یہ درد دل ہے آپ سے شیئر کیا ظاہری بات ہے آپ بھی اس میں آگے بڑھیں آپ اس سے یہ جو پلیٹ فارم ہوتا ہے ہدایت کا صبح اس میں ہمارے سب برادرانے اہل سنت تشیعہ مل کے اس کے اوپر کالز کرتے ہیں اور ہم یہاں پر اتحادی امت کی ہی بات کرتے ہیں کہ دین کے اوپر جو آچ آ رہی ہے جو اس کے اوپر داغ لگائے جا رہے ہیں جو اسلام کی نام پہ اللہ اکبر کہہ کے گلے کاٹے جا رہے ہیں تو لوگوں کو مطلع بھی کریں اور مختلف جو جو ٹوپیکس اس کے اوپر گفتو بھی کریں تاکہ ہم ہمارا رشتہ ختم نہیں ہونا چاہیے ہمارا رشتہ جو ہمارے پاس سے جیسے ہمارے علی وائی نے کہا آپ ہی کی طرف سے آواز لگتی ہم ہی آواز لگاتے رہیں گے ہم امت نہیں آ رہیں گے ہم امت نہیں آ رہیں گے کیونکہ ہم اسلام کو جو ہے وہ اس کے اوپر داغ آتا ہوا اس کے اوپر حرف آتا ہوا کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے ہمیشہ اتحاد کی بات کرتے رہیں گے ایک دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا میری سابقہ ہر خطا میرے مولا تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا تو قدرت سے اپنی بدل نیکیوں سے ہر ایک میری لغزش خطا میرے مولا مجھے استقامت تو امام پہ دے دے پھر بہر خیر ہو خاتمہ میرے مولا ہو قدموں میں سرکار کے جب میرا سر تو امام پہ استم اٹھا میرے مولا تجھے تو خبر ہے کہ میں کتنا برا ہوں تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا تو لے گا اگر عدل سے کام اپنے میں ہوں مستقل مستحق نار کا میرے مولا تجھے واسطہ اپنی رحمت کا یارب جہنم سے مجھ کو بچا میرے مولا امید کرتی ہوں کہ آپ اپنا بھی بہت سا خیال رکھیں گے اور اپنے دگید رہنے والوں کو بہت خیال رکھیں انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ نئی ٹاپک کے ساتھ نئی صبح کے ساتھ دوبارہ حاضری خدمت ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ